تنخواہ دار طبقہ ٹیکس تھے، بڑی کمپنی اور سنعتین ٹیکس تھے، بیرون مل پاکستانی قومی خزانے میں اپنا حصہ ڈالیں لیکن ریٹیلرز اور چھوٹے دکاندار انکم ٹیکس نہیں دیں گے تاجر برادری حکومت کے ٹیکس اقدامات کو ماننے سے انکاری ہے اور سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے قانون کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا جا رہا ہے گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اس ناوات میں ملک بھر سے آئے تاجروں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس کے قانون کو ختم کیا جائے اور اسی لاکھ تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا نظام لاغو کیا جائے تاجر برادری کی احتجاج کی وجہ بظاہری یہی لگتی ہے کہ ریٹیلرز اور چھوٹے دکاندار اپنی آمدن ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اگر ان کی آمدن ظاہر ہو گئی تو انہیں اس آمدن کے مطابق انکم ٹیکس بھی دینا پڑے گا اسی لیے وہ سیلز ٹیکس ریجسٹریشن اور پوائنٹ آف سیلز مشین کی مخالفت کر رہے ہیں تاجر برادری اس سیلز ڈیوائس کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر یہ ڈیوائس ہر دکان پر ہو جاتی ہے تو پھر نہ صرف دکاندار کی آمدن اور فروغت ظاہر ہو جائے گی بلکہ وہ ڈبل انوائس بھی نہیں کر سکے گا تمام مل مالکان جو ہیں وہ ڈبل بکس رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ دو دو کھاتے ہیں ان کے ایک وہ کھاتا ہے جو سرکار کو دکھایا جاتا ہے ایسی سی پی کو ایف بی آر کو باقی داروں کو اور ایک وہ کھاتا ہے جو سیٹھ کے لیے بنایا جاتا ہے جس کے تحت اصل میں کتنا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا بھی تیعین کیا ہے حکومت بلیک اکانومی کو قومی معیشت کا حصہ بنانا چاہتی ہے سابق چیمن ایف بی آر شبر زیدی کے مطابق ملکی بلیک اکانومی یعنی کالا دھن اس کا حجم تقریباً تیس فیصد سے زیادہ ہے اور حکومت اسی بلیک اکانومی یعنی غیر دستاویزی معیشت اور دستاویزی معیشت کا حصہ بنانا چاہتی ہے جس سے ٹیکس نیٹ میں بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا آمدن چپانے اور ٹیکس بچانے والے افراد ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے حکومت کا دعویٰ ہے کہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے یہ ایسے ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے عمال نہیں لے کے آنے آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کیسے دولت بڑھے گی تاجر برادری کا حالیہ احتجاج حکومت کے موقف کی تستیق کر رہا ہے دو ماہ پہلے حکومت نے ایک صدارتی آرڈننس اسی مقصد کے لیے جاری کیا تھا تاکہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور ٹیکس چوری کرنے والوں کو غیر روایتی طریقوں سے پکڑا جا سکے معیشت کو دستاویتی شکل دینے کے لیے حکومت نے سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے ایف بی آر کو اختیار دیا ہے کہ وہ بجلی اور گیس کی تقسیم کار کمپنیوں کو یہ احکامات دے سکے کہ وہ کسی بھی فرد جو ریٹیلر ہے اور سیلز ٹیکس کے لیے ایف بی آر کے کمیڈورائز سسٹم کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کے کلیکشن منقطع کر دیا جائیں یہ آرڈننس تاجر برادری اور خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کے لیے ایک ڈرانہ خواب ہے کیونکہ بڑی کمپنیوں اور سنتوں سے ٹیکس وصولی کا نظام تو موجود تھا لیکن ریٹیلرز اور خاص طور پر چھوٹے دکانداروں سے ٹیکس وصولی ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ یہ ٹیکس کیسے وصول کیا جائے اور کس بنیاد پر اکٹھا کیا جائے کیونکہ اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے بیس لاکھ ریٹیل سٹورز جن میں آٹھ لاکھ چھوٹے کریانہ سٹورز بھی شامل ہیں یہ براہ رات ٹیکس میں شامل ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تھے چھوٹے دکانداروں اور ریٹیلرز ملکی مشکل میں کتنا ہم کردار عدا کر سکتے ہیں اس بات کا اندازہ گودشتہ برس کی اس ریپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے مطابق پاکستان کی ریٹیل انڈسٹری کا مارکٹ سائز ایک سو باون ارب ڈالرز ہے جبکہ جی ڈی پی میں ریٹیل سیکٹر کا حصہ انیس فیصد ہے اگر حکومت سینس ٹیکس ریجسٹریشن کے ذریعے اتنے بڑے سیکٹر کو قومی مشکل کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سالانہ ٹیکس خجم میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے اور حالیہ صدارتی آرڈننس اسی مقصد کے لیے جاری کیا گیا ہے تاجر حضرات کا دعویٰ ہے کہ وہ پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن ایف بی آر کے عدد و شمار تھوڑے مخلف ہیں ایف بی آر کے مطابق کراچی کی چھے بڑی مارکٹوں کے پچاس ہزار دکاندار ٹیکس پائلرز ہیں جو تیس ارب سے زائد کا ٹیکس جمع کراتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں لاہور کی لیورٹی مارکٹ انارکلی مال روڈ اور حفیظ سینٹر کی بڑی مارکٹوں سے حکومت کو صرف ستاون کروڑ روپے کا ٹیکس اکھٹھا ہوتا ہے ٹیکس کی انتہائی کم شرعہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ تاجروں پر سوال کا نشان بھی ہے